اسلام علیکم دوستو میں خورشیدہ آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں اپنے چینل کیچن کی خورشیدہ میں تو کیسے آپ سب امید ہے سکتیچ ہوگا تو حاضر ہوں میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو آج کی ریسپی ہے سیو پوری تو چلیے سیو پوری بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے سوجی پچاس گرام میدہ دو سو گرام پوٹی بولی سپون اوائل بند تی بولی سپون لال میر پاورڈر نمک سوادہ نسار بند تی بولی سپون چاٹ مسالہ تو چلیے پوری بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے لیں گے ہم میدہ سو جی نمک سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے لال میرچ پورڈر بند تی بولی سپون چاٹ مسالہ آخر میں ہم اس میں تیر ڈالیں گے ڈالیں گے میکسر کو اچھے سے آپس میں میکس کریں گے یہاں پر میں نے آٹے کو اچھے سے میکس کر لیا ہے دیکھئے میرا آٹا اس طرح سے بند جا رہا ہے کیونکہ ہم نے اس میں موینڈ ڈالا ہے دھیرے دھیرے پانی ڈال کر اب ہم سکت آٹا تیار کر لیں گے میکسر میں کھون کر رہا ہے اچھے کا کا کھل کر میں ہوایکے میکسر میں کوار کھونڈ لیا ہے اور ہے میں نے ایسا سکت بھ Production کونگو 12ا сторону کے لیا پانی دہل کھو رکھے ہاں میرے Sii جو mere que je سکھے پوری خ mention ایسا م Luk سکھے پوڑی چاتھ مسالہ امیلی چھٹنی دھنیا چھٹنی لیچھا چھٹنی چھٹنی ٹھوپ کیا ورہا دھنیا ٹوپ کیا ورہا ہم آٹوں کے بیج میں نے نکال دیا ہے چاپ کیا ہوا پیاز دس منٹ بارد ہمارا آٹا تیار ہے میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا دیا ہے اب ہم انہیں بیلیں گے اور پوریاں تیار کریں گے یہاں پہ میں نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میڈیم فرم پہ اب ہم پوریاں تیار کریں گے چلی آٹے کو بیل لیتے ہیں دیکھیں میں نے آٹے کو بیل لیا ہے ہمیں پتلی پرہ تیار کرنی ہے اب ہمیں فاپ کی مدد سے اس کے اوپر ہول کر لیں گے اس سے پوریاں ہماری پھولیں گی نہیں ہمیں کٹر جسے طرح بھی چیزے پرہ کٹیں گے اور اس سے پوریاں کٹیں گے پوریاں ہماری تیار ہے یہاں پہ پوریوں کو تیل میں ڈالیں گے اور اچھے سے فرائے کر لیں گے دیکھیں دورے دورے کر کے ہماری پوریاں اوپر آ رہی ہیں اس کا مطلب ہماری پوریاں اچھے سے فرائے ہو رہی ہیں لگ بک دس منٹ بعد ہماری پوریاں سکھ گئی ہیں اب ہم اس سے نکال لیں گے ہماری پوریاں تیار ہیں دیکھیں اپنی خستی بنی ہے چلیے اب ہم پلیٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ ڈالیں گے پیاز آلو میں میں نے لال میرچ اور نیمبو ملا لیا ہے تو اسے چٹ پٹا بنانے کے لیے اب ہم ڈالیں گے ٹماٹر ہر دھنیا کی چٹنی ایملی کی چٹنی لیسن اور لال میرچ کی چٹنی دھنیا زیرہ کالی میرچ کا پاورڈر آم چور پاورڈر لال میرچ کا پاورڈر ہر دھنیا ہر دھنیا آخر میں ہم ڈالیں گے سیو آپ چاہے تو یہاں پہ دہی بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم پھر سے ساری چٹنیاں ڈال دیں گے موسیقی 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 تو دوستو بن کر تیار ہے سیو پوری دیکھئے کتنا کلر پورڈر لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے آپ بھی اسے اپنے گھر میں بنایاں اور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ پل رہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب میری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستے کے ساتھ شیئر ضرور کریں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ